ریاست شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرے گی قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا شہریوں کے روز مرہ کے معاملات میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وزیر علا پنجاب، عثمان بزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس، امن و امان کی صورتحال کا جائزہ سیکیورٹی خدشات دوسرے روز بھی شہر کے داخلی اور خارجی راستے بن نظام زندگی مفلوج، مارکٹس، بازار، تجارتی، مراکز، تعلیمی ادارے، ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بن ملتان روڈ، شاہدرہ، سگیاں، بابو سابو، ٹھوکر، نیاز بے، کنٹینرز لگا کر بن سمناباد، مزنگ، کرتبا، چوک، اچھرا، مال روڈ، چیرنگ کروس اور گورنر ہاؤس بھی بن ہال روڈ سے الہمرہ تک مال روڈ مکمل طور پر بن تعلیمی سرگرمیہ موطل، سکول، کالجز اور یونیورسٹیز بن پنجاب یونیورسٹی کے سمیسٹر، امتحانات ملتوی لہور تعلیمی بورڈ سمیے تمام بورڈ میں آج ہونے والا مطالعہ پاکستان کا پرچہ بھی ملتوی بریٹش کانسل کے زیرے تمام او ای لیولز کے تمام امتحانات ملتوی پنجاب پبلک سرویس کمیشن اور لام اکبار یونیورسٹی میں آج ہونے والے پرچے بھی ملتوی کر دیے گئے موٹر وے، میٹرو بس، پیڈو بس، لٹی سی سرویس بن جی ٹی روڈ اور ملتان روڈ جگہ جگہ رکاوٹے کھڑی کر کے بن شہریوں کی آمدو رفت میں شدید مشکلات، پبلک ٹرانسپورٹ اور راستوں کی بندش کے باعث دفاتر میں حاضری معمول سے کم، نادرہ اور پاسپورٹ کے تمام دفاتر کھلے، سیکیورٹی کے سخت انتظامات ٹرین سرویس کل سے مہتر، لہور آنے اور جانے والی تمام ٹرینے بند مسافیروں نے رات ریلوے سٹیشن پر گزاری، ائرپورٹ کی طرف جانے والے راستے بھی رکاوٹے کھڑی کر کے بند کر دیے گئے موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس مکمل طور پر بند پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی سخت رینجرز کے دست اے اہم سرکاری عمارتوں کی سیکیورٹی پر موجود، مال روڈ پر پولیس کی بھاری نفری موجود سیکیورٹی وجوہات کے باعث ماں تحت عدالتوں میں ملزموں کو پیش نہ کیا جا سکا کنال روڈ، جیل روڈ، نواپل، مغلپورا اور فیروزپور روڈ پر کرتبہ چاک سے اچھرا تک ٹرافک بحال علامہ اقبال روڈ، مولانا شاکت، شاکت علی روڈ کے لیے ٹرافک کھلی رہے گی سی ٹیو سیکٹیریٹ جانے والی ٹرافک کو گورنر ہاؤس، چائنا چاک، ریگل چاک، مال روڈ بچھوایا جا رہا ہے ٹرافک پولیس سڑکے بلوڈ، ٹرافک کا پییا جیم، شہر کی پانچ سبزی اور فروٹ منڈیاں بددستور بند آرٹی پریشان، سبزیاں مہنگی، گوبی کی قیمت میں ایک ہی روز میں چالیس روپے فکیلو اضافہ ساٹھ روپے فکیلو فروخت ہونے لگی، برویلر بھی گیارہ روپے فکیلو مہنگا قیمت دو سو بیس روپے فکیلو ہو گئی حکومت نے مہنگائی کی آگ پر تیل ڈال دیا پیٹرل پانچ روپے فی لیٹر مہنگا ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں چھ روپے سینتیس پیسے فی لیٹر اضافہ مٹی کے تیل بھی تین روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا پیٹرل ستانوے روپے ستاسی پیسے ڈیزل ایک سو بارہ روپے چورانوے پیسے لائٹ ڈیزل بیاسی روپے چوالیس پیسے مٹی کے تیل کی کی نئی قیمت چھاسی روپے پچاس روپے لیٹر ہو گئی پیٹرولیم اصنوات میں اضافہ واپس لیا جائے پنجاب اسمبلی میں اقرارداد جمع ٹیپس پارٹی کے ڈیپٹی اوپوزیشن لیڈر حسن مرتضی نے اقرارداد جمع کرائی گونا پنجاب چودری محمد سرور سے جہانگیر ترین کی ہمشیرہ سیمی کی ملاقات سیمی خواتین کی نشست پر سینٹ ایلیکشن میں حصہ لیں گی سینئر اکثران کے تقرر اتباد لے آئیشہ ممتاز ایڈنسٹریٹیو لاری اڈڈا تائینات شیرہ فغن کو ڈیپٹی سیکٹیریٹ زرات لگا دیا گیا شاہد سلیم کو بطور ڈیپٹی سیکیٹری آپاشی کام جاری رکھنے کا حکوم نوٹیفکیشن جاری شہریوں کے لیے بڑی خبر سائیڈ میرر اور بغیر ہیلمٹ سیکنڈ سٹیر موٹر سائیکل سوار کے خلاف کا روائی میں ایک ماہ کی توسی یا کم ڈیسمبر سے سائیڈ میرر اور بغیر ہیلمٹ کے خلاف کا روائی ہوگی ایک ماہ میں توسی کا مقصد شہریوں کو بھرپور آگاہی دینا ہے سی ٹی او قائد اعظم وابدہ اور خان ریسرچ لیبورٹری کے درمیان پہلا سیمی فائنل موسیقی